سابق بارتی کرکٹر آکاس چوپڑا نے دعویٰ کیا ہے کہ انڈین پریمیر لیگ آئی پی ایل کھیلنے پر پبندی کے باوجود پاکستانی کھلاریوں کو بارتی فرنچائز مالکان جلد ہی اپنی ٹیموں میں لے جائیں گے پاکستانی کھلاریوں نے دوزار آٹھ اور دوزار نو میں آئی پی ایل نے حصہ لیا لیکن دونوں ممالک کے درمیان سیاسی سلطیال حراب ہونے پر آئی پی ایل نے پاکستان سے تعلق رکھنے والے کھلاریوں کے انتحاب پر پبندی لگا دی تاہم آکاس چوپڑا کا خیال ہے کہ یہ رجان جلد ہی بدل جائے گا کیونکہ امکان ہے کہ ہندوستانی مالکان کرکٹ ساؤتھ افریقہ کی جانب سے شروع کی جانے والی نو تشکیل شدہ ٹی ٹوئنٹی لیگ سمیت دیگر ٹی ٹوئنٹی لیگ کے لیے پاکستانی کھلاریوں کی خدمات حاصل کریں گے آکاس چوپڑا نے اپنے یوٹیوب چینل پر بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی کھلاریوں پر آئی پی ایل میں پبندی ہے لیکن وہ باقی تمام ٹی ٹوئنٹی لیگز کھیلتے ہیں لہٰذا چونکہ ہندوستانی فرنچائز مالکان نے دوسری لیگز میں ٹیمیں خریدی ہیں اس لیے وہ پاکستانی کھلاریوں کی خدمات بھی آصل کریں گے پاکستانی کھلاری جلد ہی ایک بار پھر ہندوستانی فرنچائز مالکان کے لیے کھیلنے جا رہے ہیں یہ بات قابل ذکر ہے کہ پاکستان کے نائب کپتان شاداق خان پہلے ہی کیربین پریمیر لیگ سی پی ایل میں ہندوستانی سپرسٹار شارخ خان کی ملکیت والی ٹیم میں شامل ہو چکے ہیں یہ دیکھنا باقی ہے کہ کیا پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی کھلاریوں کو بڑھتی ہوئی ٹی ٹوئنٹی لیگز کے لیے نو سی فرام کرے گا چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں